موسیقی 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 بنی تھی کہ وہ ایک دھرم سمدائے کو اس کو ہی آگے بڑھائے اور باقی سب کو پیچھے چھوڑتی چلی جائیں گیا ان کے ساتھ ایک طرح سے دیکھی ہنسا ہو ان کو چھوٹا بنایا جائے ان کو سیکنڈ پلاس رزے بنائے جائے اور اس حد تک کہ وہ اپنا جن کا صدح ہونا رہے آپ نے اب باتیں سنتے رہتے ہیں ہم لوگ پاکستان چلے جاؤ کوئی بات ہوتا آپ انترہ آپ انٹرنیشنل ہو جرا کوئی سرکار کا بیروت کر رہے ہیں یہ ساری کے ساری جو باتیں بنائی گئی ہیں بلکتا ہے کہ پوشٹ ٹرث فسائیٹی کی بات ہو رہی ہے ستیسے پرے کی بات ہو رہی بلکل جس میں کوئی جو تتھی ہن کا کوئی مطلب نہیں ہے اور سارا مطلب جو ہے وکاس کا نہیں ہے ارتھ ورستہ کا نہیں ہے گورننس کا نہیں ہے لوگ کو نیاز دینے کا نہیں ہے صرف ایک یہ مطلب ہے کسی طرح سے جو ایک اجنڈا ہے کہ بھارتی یہ بھارت مطلب ہندو راشت ہندو راشت کی جو کلپنا ہے وہ جب بھی شروع ہوئی وہ باٹنے کے لئے شروع ہوئی اس کا کوئی سمند بھارت ورش سے یا ہندوستان سے نہیں اگر آپ اس پر بحث کر رہے ہیں بہت لمبی بحث ہے تمام جو جو ایکیڈیوک لوگوں نے بات کی ہے پلٹیکل لیڈرس نے بات کی ہے اس پر لیکن اس کو ہم کیسے دیکھیں آج کی تاریخ میں جوکریفی کچھ بھی ہو بھوگول کیسا بھی ہو اتحاس جو بھی ہو پہلی بات ہے جو ہم کہتے ہیں سر و دھم سنبھاؤ کی وہ تم مانے وستودین کھٹمو کی وہ مانے شانتی کی بات مانے اہنسا کی بات مانے باقی سب چیزیں گوڑ ہیں بھوگول اتحاس وہ سب گوڑ ہیں کیا ضروری ہے کہ ہم کچھ ہمارے یہ آدھار بھوت مانوی بھول لیوں بھول لے کیا ہے اہنسا ستی ہے ایک دوسرے کو عادر کرنا اور اس کے آدھار پہ جو سماج بنے گا کس طرح سے ہم جو جو گیان تکنیک جو بھی ہم اس دھتی پہ کر رہے ہیں جو بھی ہوا ہے جس کا ہم آنم دیتے ہیں اور پھر اس پر ہم کچھ کرتے نہیں اس پہ کام کرنی ضرورت تھی لیکن پچھلے ایک آنوے مہینے دیش کو توڑنے میں ایک سماج کو نیشہ دکھانے میں دوسرے کو ایک طرح سے ہنسک بنانے میں آپ سوچئے ہم کہتے ہیں ہندو دھرم جو ہے وہ اہنسا کی بات کرتا ہے اس میں جو ہندو دھرم کا گروہ بست پہننے والے وہ کہتے ہیں قتل عام کرو مجھے ایک ڈر لگا تھا ایک بات جو دو ہزار چودہ میں نیان موڈی پہنٹری بنے ایک دو بہنے بعد میں دو چار گوشتوں میں سب بیٹھا تھا وہاں اس طرح کی باتیں لوگ کرتے تھے میں سوچتا تھا یہ لوگ سرفرے ہیں اور اس طرح کی بیوکوفیاں کرتے رہیں گے باتچیت میں اس کوئی بطلب نہیں ہوتا لیکن اب لگتا ہے کہ جترے سرفرے تھے وہی صحیح تھے یہ لوگ فرنج ایلیمنٹ نہیں ہیں یہ مین سٹری ایلیمنٹ ہے یہی ان کا مقصد ہے اس سے ہم کیسے بچیں اس پہ سوچنا پڑے گا کیسے سوچیں اس کے لیے کچھ بڑے نیتہ بھی چاہیے ایسی نیتہ جو سماج کو پھر اس جوڑنے کوشش کریں کوئی توڑ رہا ہے کوئی جوڑنے والا بھی چاہیے لیکن جوڑنے والے توڑنے والے کے ایجنڈا کے ساتھ چلنا کوشش کر رہے ہیں وہ ریاکٹیو بورڈ میں ہیں وہ لیڈرشپ کیوں ہاتھ نہیں کر رہے ہیں آج میں نے آج صبح ایک اور دیکھا کہ آئی آئی ٹی کھڑکپور سے انہوں نے پھر بھارتی سنسلکتی بارے میں یہ تقنیقی انسان ہے ان کا کام ہے تقنیق پر کام کرنا گیان پر کام کرنا بھوشی کی سوچنا سب سے آگے بڑھنا اس پہ آئی ٹی کھڑکپور یا کسی بھی آئی ٹی نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے جسے دنیا کہے کہ آپ نے اچھا کیا ہے آپ کے سٹوڈنٹس اچھے ہیں آپ کے ٹیچرز اچھے ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں لیکن آج کی تاریخ میں جیدہ تر کسی بھی شاید اپوات تو ہر جگر ہوتے ہیں اپوات کے علاوہ کسی بھی آئی ٹی کی پروفیسر کی کوئی بھی انتراشتری حیثیت نہیں اچھے ہیں تیز ہیں سب کچھ بڑھیا ہے لیکن ماحول ایسا ہے کہ ان کے پاس انتراشتری اس طرح کا بھا گیانے کیا دھیابت بننی کوئی کوئی جگہ ہی نہیں بچتی کوئی چیشتہ نہیں ہوتی یا ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہوا ہی نہیں بھی تک اپوات کو چھوڑ دیجئے دو چار اپوات ہمیچہ ملیں گے چھاتروں میں آپ سب سے اچھے چھاتر لیتے ہو اسی فستی باہر چلے جاتے ہیں ایسے آئی ٹی میں کیا کہتے ہیں وہ انہوں نے ایک بنایا ہے کہ اس بھارتی سنسکرٹ کی بات کر رہے ہیں اس میں جا رہے ہیں دوہزار پانچ سو سال پہلے تینہزار سال پہلے وہ پھر وہاں سے لے کے پھر سی ویکند پہنچتے ہیں پھر عبندت پہنچتے ہیں یعنی کہ آئی ٹی کھڑکپور کا ایجنڈا بھی جو ہے وہ بھارت کی نہیں ہے ہندوٹوہ کا ایجنڈا بن گیا ہے بھارت کا بھوشکہ نہیں ہے بھارت کے بھوت کا جتنے بھی لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ بھوت کالپے رہنا چاہتے ہیں اگر آئی ٹی کھڑکپور کو ایک کسی بھی آئی ٹی کو اپنی بات کہنی ہو ان کی کوشش ہونی چاہیے کہ ایسا کچھ کریں دنیا ان کی طرف دیکھیں کچھ نیا کریے کہ آپ کو لوگ دیکھیں آپ ادھر پر جائیے اسی طرح سے اگر ہندووں کو اپنی جگہ بنانی ہے ان کو اپنی جگہ بنانی پڑھیں کہ کچھ ایسا کر کے جو کچھ دنیا ان کو دیکھے ایک شراحنہ سے دیکھے ایک آدھر سے دیکھے اور وہ بننا چاہتے ہیں جو قتل آن کی بات کرتے ہیں وہ بننا چاہتے ہیں طالبان یا آئی ایس آئی یعنی کہ اگر ہم ہندو ہو کر کے کسی بھی طرح سے ہنسا کی بات کرے تو ہم ان کو ہندو مانتے ہی نہیں ان کو ہم مانیں گے وہ جو دھرم ہنسا کی بات کرتا ہے اس کو معافیہ کہتے ہیں کسی بھی دھرم میں اگر ہنسا کی بات ہوتی ہے تو وہ معافیہ ہے اس کو دھرم مت کہی آئے دھرم کا مطلب ہوتا ہے ہر مانو کا ہر بہتی کا عادر کرنا ایک ہی دھرم کا ارتھ ہوتا ہے اس کے لئے چاہے آپ جو مسیحہ لے کے چلے آئیے بھگوان کی کلپنا بھی معنوی کلپنا ہے یہ بھگوان کہیں اپنے آپ کہیں سے نہیں آگئے تھے پرکرتی مان لیجئے اگر بھگوان کو آپ مانتے ہیں جس طرح سے پتھروں میں بھگوان رہتا ہے تو آپ کی بھگوان کچھ الگ طرح کی ہے وہ اندوشواس والے بھگوان ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو پڑھے لکھے لوگ جو سمجھدار لوگ جو سوچتے ہیں ان کا بھگوان ان کا بھگوان وہ ہے جو سردھم سردھم سمبھاو کی بات کرتا ہے ان کا بھگوان وہ ہے جو وسطیف کٹم کی بات کرتا ہے ہمارے عوید قرآن ان سب میں گر آپ دیکھیں ان کا نچوڑ کیا ہے سب کا عادر کرو جو اس سے ہٹتے ہیں وہ مٹھا دھیش ہیں وہ مافیا کے حصہ ہیں وہ ہنسہ کرتے ہیں وہ ہمارے دھرم کا حصہ نہیں ہے ہمارا دھرم جب تک ہر مانو کو ہم عادر نہ دیں وہ ہمارا دھرم نہیں ہے ہندو دھرم مطلب یہی تھا کہ ہم سب کا عادر کریں ہمارے پاس 33 کور بھگوان بھی ہیں ہم ایک بھگوان کے لئے دوسرے بھگوان کے انہوں نے بھگوان کو کاٹتے ماتے نہیں ہیں ان سے بحث کرتے ہیں ہندو دھرم کی پرمبرہ جو ہے بحث کی ہے باتچیت کرنے کی ہے سمجھنے کی ہے سمجھانے کی ہے ایک طرح سے دیکھیں تو ہر بات کو کوشش کرتے ہیں جیسے کہتے ہیں کہ مین میک کرنا بھی چلتا ہے یعنی جو ہیر سپرٹنگ کہتے ہیں ہر چیز کو باریکی سے دیکھنے کی بات ہوتی ہے اسے کہتے ہیں مندو دھرم چرچہ ہوتی ہے شنکرہ چارے کی منڈن مشر کی اس میں ہنسا کی کوئی جگہ نہیں ہے جو ہنسا کی بات کرے مان لیجئے کہ وہ ہندو نہیں ہے اس کا کپڑا کتنا بھی گروہ کیونکہ ہے وہ ہندو نہیں ہے اس بات کو اگر ہممان کے چلیں گے تو ہمارا دیش الگ طرح سے دیکھے گا دنیا کو دنیا اس کو الگ طرح سے دیکھے گی لیکن آج کی تاریخ میں جو ہندو توادی لوگ ہیں وہ سفل ہو گئے ہیں اپنی سرکار بنانے میں کوئی جہوں پر اور دیش میں بھی ان لوگوں کے ساتھ اب یہ چاہتے ہیں جیسے رام اندر منوالیانوں نے سپریم کورٹ کو انہوں نے ایک طرح سے ایکزیکٹیو کا سوارڈنٹ کر دیا میڈیا کو انہوں نے خرید لیا یا ڈرا دیا تھمکا دیا جو بھی کیا آج کی تاریخ میں کوئی بات کہنا بھی اس سے بھی ڈر لگتا ہے کیسے کہنے کوئی بات جو سمجھداری کی بات ہے جو سوشن سمجھداری کی بات ہے اس دیش میں جو پرمپرہ تھی منڈن میں شنکر آچاری کی بحث کی ہر جگہ چاہے وہ گارگی کی بات ہو جو ہر جگہ بحث کی پرمپرہ تھی بات چیت کیجئے بیٹھئے سامنے بیٹھئے اپنی بات کرئے اس پرمپرہ کو پھر سے شروع کیجئے میرا اگر ہمارے جو کرسمیٹک لیڈر ہیں ان میں اگر یہ بڑا بننے کی الالسہ ہے تو ان کو اب یہ بات شروع کرنی پڑے گی کہ کیسے ہم لوگوں کو پھر سے بات چیت کے باہول بے لے کر آئے بحث کے بات بے لے کر آئے وہ بحث جو کہ شانت پورن بحث ہو اس بحث میں ہنسا کی بات نہیں ہو اور جب ایسا کچھ ہوتا ہے تو کوئی لے کر چلا آتا ہے اور ایسی نے یہ کہا بھئی بات چیت اگر آپ کسی صندوق سے نکال لوگے باہر تو ہمیشہ عجیب لگتی ہے جتنی باتیں میں کہہ رہا ہوں اس میں سے اگر آپ کوئی ایک کوئی خاص باقی نکال لیجے باقی چھوڑ دیجئے تو اس کا ارد کا ارد ہو جائے گا ہر بات کا ایک صندوق ہوتا ہے تو ایک بات چونکہ کسی دیکھ کہتی تو اس کے بدلے گئے دوسری بات نکالنے سے وہ بات کٹنے جاتی یعنی کی اسے انگریز میں what about you کہتے ہیں کہ اگر یہ ہوا تو انہوں نے ایسا کیوں کیا یہ بات اس کی نہیں ہے یہ بات کس طرح مزدار آدمی کی ہے جو کوشش کرے کہ جو بھی بات ہو وہ ہمیں ایک دوسرے کا آدھر سردھرم سنبھاؤ اہنسہ پرگتی وجیان وہ تھے انہوں نے مہان کام کیا ہمیں اس پر گرب ہے اس گرب کی چرچہ گرب آج کرتے رہیں گے اور ہمیشہ چھے پیڑی پیچھے تھیں دنیا سے اس سے دیش کا نام نہیں ہوگا اس سے ہم اچھا سماج نہیں بنیں گے تو یہ جو جو ہر دوائے میں ہوا ہے یہ ایسا نہیں کہ پہلی بار ہوا ہے دھرم سنسد کئی ساز چلا آ رہا ہے دھرم سنسد نہیں آوان دیا تھرہ مندر بننے کا دھرم سنسد کو ہی بانتے تھے جو ہندو ہندو توادی ہیں کہ وہ ان کی مان لیجئے ایک سنسد ہے وہ جو تائے کریں گے ہم وہی کریں گے تو اس کی چرچہ کبھی کبھا رہی ہوتی ہے لیکن یہ ہے چلا آرہ سترہ میں بھی اس کی بیٹھک ہوئی تھی اٹھارہ میں ہوئی تھی انیس میں ہوئی تھی بیس میں ہوئی تھی کس میں ہوئی تھی اور اس میں ترہ ترہ کسی باتیں ہوتی ہیں رام مندر یدھا اور مسلمانوں کے خلاف سارا اجنڈا جو ہے ایک دھرم سمدائے کو کسی بھی طرح سے اسے آپ کمزور کریے سیکنڈ پلاس ریزر بنائیے اس کے خلاف چاہیے انسہ کیجئے جیسی وہ اس کو نیچہ دکھائیے اور وہ کہتا ہے کہ انہوں نے پہلے گجرات میں جانا مشکل تھا یہاں جانا مشکل تھا ظاہرے گلتیاں ہر طرف سے ہوئی ہیں یہ کوئی بھی دودھ کا دھولا نہیں ہوتا سب ہی میں کمزوریاں ہیں سب ہی میں کچھ نہ کچھ مشکلیں ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی سمدائے ایسا ہے کہ وہ بلکل صحیح ہے ٹھیک ہے لیکن وہی لیڈرشپ ہے کہ سمدائے کیسے بھی ہوں ان کو ہم کیسے جوڑیں ان کو ہم کیسے ایک ساتھ لے کے آئیں ان کو ہم کس طرح سے باتشیت کے لیے جگہ ان کے لیے بنائیں ہم کس طرح سے ایسا کریں کہ آگے دیکھ سکیں ساتھ ساتھ کیونکہ کوئی بھی سماج اگر آپ امریکہ کی بات کر کے امریکہ میں دو سو دیشوں کے لوگ ہیں امریکہ میں ہر دھرم کے لوگ ہیں امریکہ میں جو وہاں کے مندر ہیں وہ بھارک کے مندروں سے جانا اچھے بنے ہوئے ہیں ہم اور ست مندر کی بات کر رہے ہیں ہماری جو مندر پرانے ہیں بہت اچھے ہیں آرکیٹیکچر میں بہت بڑے مندر ہیں ٹھیک ہے وہاں جو مندر بنائے گئے ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں کس طرح سے ورستت ہیں تو وہ الگ طرح کی بات دیکھتی ہے اس میں ایک دیکھتا ہے کہ ان لوگوں نے سوچ کیا ہے تھوڑا بہت الگ طرح سے خیر وہاں مسلمان بھی ہیں سکھ بھی ہیں گشینٹی کے اندر ہی تمام طرح کے دھرم ہیں بدمگدی ہیں پرسپیٹیرین ہیں کتلک سے تمام سب کو جو ہے جوڑ کے چلانے کی جو بات ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ہم ایک سب اسماج تو ہمیں بھارت راستر کو بھارت دیش کو سب اسماج بننا ہے ہمیں ایسا نہیں بننا جا ہم ایک دوسرے کو مارے ہی کاٹیں ان کے خلاف بولیں ایسا نہیں ہمیں جو پسند آتی ہے نہیں آتی ہے ٹھیک ہے تو بھئی آپ کو ہر اچھا لگتا ہے کسی کو لال اچھا لگتا ہے کسی کو پیرا اچھا لگتا ہے اس میں اس کے لڑنے کی کیا بات ہے آپ کوشش کریں جو اگر آپ دیش کے نیتہ بننا چاہتے ہیں یا ہیں تو ان سب کو جوڑیں ان سب کو بانٹے نہیں ان کے خلاف نہیں بولیں کہی بھائی کسی کو کسی کو بھگوا اچھا لگتا ہے کسی کو فیر اچھا لگتا ہے کسی کو کال اچھا لگتا ہے کسی جو بھی اچھا لگتا ہے لگنے دیجئے اگر ہم یہی کہیں گے سب کے اوپر اپنی جو سمجھ اس کو جوتیں گے اسے جیسے mandate کرنے کی بات ہے وہ کچھ سمجھ میں نہیں ہوتی ہے امریکہ میں جو ہے امریکہ کو امریکہ بنانے میں جو تمام جو تیشوں کے لوگ آئے اور ان لوگوں تر تر سوچا اور وہ جو بحث چلتی کرتی ہے تناو ہوتا ہے باتچیت ہوتی ہے باتیں آگے بڑھتی ہیں اس سے امریکہ آگے بڑھا ہے امریکہ اور بھارت میں آج چھ ساتھ پڑھی کا فرق ہے جہاں بھر گاس کی بات ہوتی ہے امریکہ اور بھارت میں پچیس گنے کا فرق ہے آمدنی میں امریکہ جو وہاں کا جو سب سے غریب ہے وہ یہاں کے جو مدہ ورک سے جو تھوڑا ایک درجہ نیچے ان سے کہیں بہتر رہتا ہے مشکلیں وہاں بھی ہیں مشکلیں ہر جگہ ہیں زندگی بلکل پرفیٹ کبھی نہیں ہونے والی ہے لیکن ہماری نتاؤں کا کام ہے کہ کوشش کریں کہ ہم اس دشاہ پڑھیں جہاں ہم لوگ ایک دوسرے سہش رتہ سے رہیں ہاتھ ملا کے چلیں اور ہنسا کی بات جو کرنے والے ہیں ان کو سمجھائیں یا جو بھی قانون کے اوپر لگانا ہے وہ لگائیے لیکن ہنسا کی بات کرنے والوں کو کم سے کم یا تو کنارے رکھئے یا ان کو سمجھائیے جو بھی کیجئے لیکن اس بات کو روکیے اس بات کے ساتھ اگلی بایدان تک آپ سویدہ لیتا ہوں نمیشگید